بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو لہائیت میں حربان رحم وعلا محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسح آبکہ سیدیہ رسول اللہ شلاللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا محترم سامعین جہاں تک کا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہوئی کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے تو کوئی بھی بات بڑی تیجی کے ساتھ وائرل ہوتی ہے ابھی آپ نے ایک نام سنہ ہوگا جس کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں اس خبیص کا لیکن اس بندے نے پھر سے کلار مقدس کی توہین کی اور اس نے نیا قرآن شریف لانے کی کوشش کی وہ یہ کہتا ہے کہ میں میں نے مودی جی سے اپیل کی کہ آپ ایسے قرآن کو مدرسوں میں بھیجیں اس طرح قرآن جو چھپیس آیتیں تھی ان کو اس نے ہٹایا اور اس قلعہ پاک کو مودی جی کے پاس میسیز بھیجا اسی کے مطابق نہیں تو حضرت پہلے تمہیں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا اور اس ملعون خبیش کو یہ میسیز دینا چاہوں گا کہ تم قرآن شریف سے تو چھپیس آیتیں ہٹا سکتے ہو لیکن نہ جانے اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کے سینوں میں کتنی لوگوں کے دلوں میں کلامی مجید محفوظ ہے اس کو کیسے میتا ہوگی ایک نہیں بلکہ ہزاروں ایسے شخص آ جائیں کلامی مجید کے ایک حرف کا ایک زبر زیر پیش کو بھی ہٹا نہیں سکتے تو حضرات اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلامی مجید کی ذمہ لائے خود اپنے ذمینی ہے تو وسیم رزوی خبیش جیسے ایک نہیں بلکہ ہزاروں آ جائیں تو اس کے باوجود بھی کلامی مجید کا ایک زبر بھی نہیں ہٹ سکتا اور ثم الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے اس دنیا کے اندر کوئی ایک دو حافظ نہیں ہزاروں حافظ نہیں لاکھوں حافظ نہیں بلکہ بے انتہا اس دنیا کے اندر حافظ موجود ہے تو ان حافظوں کے دلوں سے ان حافظوں کے سینے سے کس طریقے سے تم کلام پاک کو مٹا ہوگا کس طریقے سے تم قرآن شریف بھی چھپیز آیتوں کو ہٹا سکتے ہو تو یاد رہنا یہ بہت برا خیال ہے اس کا کہ قرآن شریف کو ہم چینج کر دیں گے کہ چھپیز آیتیں حکای دیں گے یہ اس کی گندی سوچ ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی اس کو نست و نابوت فرمائے جو بھی کلامی مجید کی شان میں غستاخی کرے یا میرا اور علیہ السلام کی شان میں غستاخی کرے یا اللہ کیا تو ایسے انسان کو ہدایت دے یا ایسے انسان کو دنیا سے نست و نابوت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ